تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم سرکار نے اس مقام پر ایسے ہی کیا میں کر رہا ہوں سرکار کی ذات پر اپنی جان فدا کرنے میں زندگی گزار دی انسان کے دل میں تازیم مطبع مصطفیٰ عدب مصطفیٰ حد درجے پوٹ پوٹ کر بھر دیا جائے فبریل آتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو وقر کا جو لباس ہے اہل آسمان کا وہی لباس ہے سرکار نے پوچھا کہ گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے اللہ اور رسول میں گھر والوں کیلئے چھوڑایا سرکار پر وارے وارے نہ جائیں اس وقت تک ہمیں سیرت آ ہی نہیں سکتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آج کا یعظیم الشان اجلاس من جانب رحمت العالمین سیرت کمیٹی کی جانب سے اناخات کیا گیا ہے میں کافی دیر سے آپ اس عظیم الشان عنوان کے زمن میں سماک کر رہے ہیں عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے کسی کی سکت کسی کی جرت کسی کی استطاعت نہیں ہے خود خرآن الحمد سے والناس تک ابتداتہ انتہا تک عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا قانا خلقہ القرآن کہ تمام کا تمام قرآن سرکار کے اخلاق ہیں سرکار کے صفات ہیں سرکار کے جمال کے مظہر ہیں سرکار کے اداؤں کا نام قرآن ہے تو لہٰذا عظمت مصطفی رفعت مصطفی شاہن مصطفی جب ہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے دل میں تعظیم مصطفی عدب مصطفی حد درجے کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے سرکار درجہ سلطم کی عدب تعظیم کا جو حق صحابہ اکرام نے ادا کیا ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کی اس تعظیم وہ عدب کی کچھ نہ کچھ چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمیں عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہو جائے گا تو لہذا صحابہ اکرام جو گروہ وہ شاخت ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگی تمام کے تمام سرکار درجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے سرکار کی ذات پر اپنی جان فیدا کرنے میں زندگیوں گزار دی ہر وقت ہر لمحہ صحابہ اکرام کا یہی واقعتہ کہ سرکار کون سی ادا ادا کریں اس کی نقل میں ہم وہ اس ادا کو ادا کریں تو لہذا سرکار درجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حد تک صحابہ اکرام ان کا محبت بلکہ عشق بلکہ جنون کی قیفیت پر ان کا ایمان تھا سرکار درجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو ایسا ادا کرتے تھے کہ سرکار حضرت علی کمرو جو ایک مقام سے جا رہے ہیں تہنی نیچے ہے آپ اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ پوچھا کرتے ہیں اپنے امامے کو اٹکاتے ہیں پھر اس سے چھڑاتے ہیں چھڑا کر پھر اپنا امامہ پین لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں باقی صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم سرکار نے اس مقام پر ایسے ہی کیا میں کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ ایک میدان میں اونٹنی کو لیتے ہیں اور اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں اونٹنی کو پھرانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پوچھا گیا کہ یہ کیا عمل آپ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اس حد تک ان کا عشق تھا اس حد تک عمل عشق پر وہ فائز تھے کہ وہ جو دیکھتے وہ کرتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس مقام پر سرکار نے یہ عمل فرمایا میں کر رہا ہوں تو لہٰذا اس قیفیت ایسا عشق جب ہی پیدا ہوتا ہے جب سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم نفس اور جان سے زیادہ محبت محمد پیدا ہو جائے بے شک ہم سیرت کے کردار کے جلسے سرکار کے اخلاق سرکار کے سنت کے جلسے کریں لیکن سورت سے جب تک محبت نہ ہو سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں سے جب تک محبت نہ ہو سرکار پر وارے وارے نہ جائیں اس وقت تک ہمیں سیرت آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک ہم سرکار کی سنتوں پر چل ہی نہیں سکتے تو لہٰذا آج امت مسلمہ کی دلوں میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا جائے محبت رسول اکرام اس حد تک عشق کرتے تھے سب کچھ فدا کر دیتے تھے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ ہے پیش کرو حضرت ابو وقر صدیق نے اس حد تک اپنے آپ کو پیش کر دیا تمام گھر کا سامان پیش کر دیا اور اپنا لباس تک پیش کر دیا پیش کر کے ایک چادر اڑ کر ببول کے کٹے لگا کر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں سرکار نے پوچھا کہ گھر والوں کیلئے کیا چھوڑایا اللہ رسول میں گھر والوں کیلئے چھوڑایا سرکار نے فرمایا یہ کیا لباس ہے اتنے میں جبریل آتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو وقر کا جو لباس ہے اہل آسمان کا وہی لباس ہے تو لہذا عشق رسول جب ہمارے رگ و پیہ میں بس جاتا ہے تو آسمان والے بھی اس کی مدھت کرتے ہیں آسمان والے بھی اس کی نقل کرتے ہیں لہذا آج کے دور میں ضروری ہے کہ عشق رسول ہمارے دلوں میں جاگزن کی جائے محبت رسول کا چشمہ ہمارے دلوں سے جاری اور ساری ہو جائے اس کے لئے عظمت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ یہ اتنی عظیم عظمت ہے سرکار کی کہ پسلے انبیاء میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ سرکار دو جہاں سلطن کی بارگاہ میں سرکار کی ذات اغدس پر ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت خود درود پڑھتا ہے خود عمل درود کرتا ہے رحمت کا نزول فرماتا ہے اور فرستوں سے کہہ دیا ہے کہ اے ستر ہزار فرستوں دل میں جاؤ اے ستر ہزار فرستوں رات میں جاؤ اور حبیب پر درود کا عمل کرتے رہو کہ عمل درود ہمارے عشت میں اضافہ کرے گا لہذا ہر آن ہم کوشش کریں کہ ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہوں ہماری قیفیت سرکار عدو جان سلطن کے خرب تقرب ہمیں حاصل ہوتا رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کسرس سے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کسرس سے عمل کیا جائے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں عشق رسول ایسا پیدا ہوگا عمل درود ایسا عمل ہے جس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے اور فی انفس ہم جو سرکار نے نبی اولا بالمومن سرکار نے جو فرمایا وہ جو خرب رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ خریب تر ہے اس کا ادراق عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب لزت ہر آن ہر وقت حبی پر درود کا عمل کرتا رہتا ہے میں آخری میں تمام رحمت العالمین سیرت کمیٹی کے صدر و عراقین کو انتہائی دل کے مغیر آئیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گستاخ اس ملون کے رد میں جواب میں اور ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا ہونے کیلئے عظمت رسول عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عنوان اس جلتے کا انخاط کیا اللہ رب رضی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نفس اور جان سے زیادہ سرکار دو جان سے محبت پیدا فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم